اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز زندگی خبر کے ساتھ میں آمیر ازاد جو کہ مجود ہوں اس ٹائم لشمی چونگ لاہور میں اور خان صاحب کی ریلی کسی بھی وقت یہاں پہ پہنچ سکتی ہے جو زمان پارک سے پچھلے پندرہ سے بیس منٹ سے چل پڑی ہے اور یہ لشمی چونگ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سٹیج لگ چکا ہے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت یہاں پہ ابید آدھا گھنٹہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب یہاں پہ پندرہ سے بی بیس منٹ یا میکسیم آدھا گھنٹہ میں پہنچیں گے اور آپ سٹیج میں دیکھ رہے ہیں کہ وقلہ کی تعداد پی ہے اظہار یک جہتی ہے سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس آپ سے اور یہ لشمی چونگ کی اب تک کے مناظر ہیں اور جیسے کہ خان صاحب کی ریلی آئے گی ہم آپ سے مزید مناظر اور مزید یہاں کی ریپورٹ اور خبر شیئر کریں گے اسلام علیکم والیکم اسلام سر کس طرح دیکھتے ہیں خان صاحب نے آج ایک ریلی نکالی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ اس ہارے یک ج جہتی کے لیے چیف جسٹس آپ کے لیے تو کیسے دیکھتے ہیں جو عدلیہ کے ساتھ اسٹم ان کو ڈوائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کس طرح اس پہ آپ روشنی ڈالتے ہیں دیکھیں جی آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ انتخابات نوے دن کے اندر ہونے چاہیے پاکی یہ باتیں رہیں یہ بنچ ہو وہ بنچ ہو ایک واضح طور پر لکھا ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں تو وہ اگر نوے دن میں انتخابات نہیں ہوں گے نگران حکومتیں غیرہ ہی نہیں ہو جائیں گی بہت ساری کانسٹیوشنل جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے جو کہ مناسب نہیں ہے ملک میں غیر آئینی سیچویشن کریئٹ ہو جائے گی تو ہم سمجھے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کا جو حکم ہے کہ انتخابات نوے دن کے اندر ہونے چاہیے اور پھر مجبوراً چودہ مئی تک انہوں نے کہا تو وہ درست حکم ہماری نظر میں ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے سر سپریم پورٹ چیف جسٹس آپ کو دیکھا ہے وہ بڑی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہے ہیں سو موٹو پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی لئے لینا چھوڑ دیا کہ لوگ اس پہ اترازات کرتے ہیں کس طرح لگتا ہے سر آپ کو جس طرح یہ جو گورنمنٹ ہے اور جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس ٹیم پنجاب میں یہ کسی بھی قسم کا ان کا سپریم کورٹ کا کہنا نہیں مان رہی الیکشن کمیشن کہنا نہیں مان رہا ان کو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ تو ہینے دالت پر ان پر لگانی پڑے گی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب بہت ہی زیرق تحمل مزاج اور بہت ہی وائز ہمارے چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب ہیں وہ یہاں لاہور میں پریکٹس بھی کرتے رہے ہیں ہم دیکھتے رہے ہیں اس وقت سے وہ ایک انتہائی نفیس انسان تحمل مزاج لیکن بڑے دلیر اور بڑے کانفیڈنٹ اور کمیٹمنٹ والے آدمی ہیں وہ انشاءاللہ ملکی مفاد میں انشاءاللہ اس کا کیونکہ سیاسی مسئلہ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ساری پارٹیاں جو ہیں ان کے خلاف کوئی سخت اقد اسلام حکومت کے خلاف نہ کرنا پڑے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر خود ہی مان جائیں کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نبی دن میں انتخابات ہونے چاہیے اور اگر وہ نہیں مانتے تو ظاہر ہے ان کے پاس وسیع پاورز ہیں اپنے حکم من مانے کی اور وہ اس کی طرف بھی اپنا ان کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن امید ہے اس سے پہلے ہی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ خود ہی آئین پر عمل کریں گے اور چیف جسٹس کے حکامات مانے گے چیف جسٹس آپ کے حکامات مانے جائیں گے اور آئین کو بچایا جائے گا جو اس ٹیم ایک محاذ قائم کیا ہوا ہے پورے ملک میں عدلیہ کو لے کے تو یہ وقلہ برادری کا کہنا تھا اسلام علیکم مالکم السلام سر کس لیے آج یہاں پہ آپ موجود ہیں سر عمران خان کے لیے اس طریق استقبال کے لیے اور چیف جسٹس پاکستان کے لیے کیا لگتا ہے جو پاکستان میں پچھلے ایک سوا سال سے یہاں پہ جو سیچویشن کریئٹ کر دی گئی ہے سیونٹی ایٹ پہ ڈالر تھا آپ تین سو کے قریب ہے فیول جو بھی وہ بھی تین سو کے قریب ہے غریب آدمی کی چیخیں نکل گئی ہیں پورے ملک میں کیسے دیکھتے ہیں آپ بھی کیسے گزارا کرتے ہیں کن معاملات میں گزارے ہیں سفید پوش بندہ تو مر گیا ساں جینورن بازہ مر گیا اور میری ان حکرانوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہیں کہ خدا کا واسطہ اس قوم کے اوپر ترسک اور ساتھ چیف آف آرمی سٹاف سے میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہیں اوپر لے ہیں ہم اسے آپ سے قرآن صاحب ہیں وہ ہم اسے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ان غریبوں کی طرف ہم ہم غریب آدمی ہیں سفید پوش ہیں ہماری طرف دیکھیں ہمارے بچوں کی طرف دیکھیں اور یہ جو میریٹ پہ وہ کام کروا دیں چاہے منارگاں ہے چاہے کوئی بھی میریٹ پہ جو آنا ان کے سامنے ہیں میریٹ پہ بہت اچھی بات کی انکل نے کہ جو میریٹ پہ آنا تو ویسے اس ملک کو چلنے دیں تاکہ اس ملک میں سٹیبلٹی آئے خوشحالی آئے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ صاف ہے یہ وہ صاف ہے لیکن ہمارا دل کہتا ہے یہ صاف ہے اگر یہ صاف ہے تو آنے دیں اس کو عوام اس کے ساتھ عوام اس کے ساتھ عوام ساتھ ہے جی خان صاحب کے میں کبھی اپنے بچوں کو نہیں ساتھ لے گئے میرے بچے میری مسس ہر وقت سب فیملی میری ساتھ سب ساتھ ہے بلکل آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے اور یہ ایک فیر بندے ہیں صاف جماعت ہیں صاف بندے ہوتے ہیں جماعت میں کوئی بندے ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارا لیڈر صاف ہے ہم اس کے لئے قرآن پہ لب بھی دے سکتے ہیں یہ بندہ صاف ہے الیکشن جو مین حل ہے جس سے بھاگ رہے ہیں سارے پی ڈی ایم والے تو الیکشن اس ملک کا مین حل ہے آپ بھی یہی چاہتے ہیں مین حلی وہی ہے اور دیکھیں وہ چیف جسر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بات یہ سارے جزیز ہیں وہ خالی چیف جسر تو نہیں رہ گیا ساری ہیں جو ان کے پساند ہو وہ زندہ بات جو ان کے پساند ہو وہ مردہ بات جو ان کے پساند ہے وہ زندہ بات ہیں جوائیڈن رول والی سب عوام کو بات پتا چل گئی ہے کہ سپریم کورٹ کو عدلیہ کو ڈوائیڈ کیا جا رہا ہے کیا حال ہے میں ٹھیک آسنا ہے کیا نام ہے محمد برہا رجاز کس لیے آئے ہیں ادھر حقیقی ازاد علیہ نے اور نیا پاکستان بنانے کیا لگتا ہے خان صاحب جو یہ جہاد لڑ رہے ہیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تو آپ تو ابھی بہت چھوٹے سے ہو آپ کیسے ساتھ دوگے خان صاحب کا میں ان کے لئے عواز اٹھاؤں گا اور جگہ اور میں اس وقت بھی ان کے لئے جان گربار کر سکتا ہوں خان صاحب سے مل لیا آپ نے جی بلکل مل چکے آپ جیس کب ملے تھے ٹوائل و اپریل کو ملے تھے تو خان صاحب کو قریب سے دیکھا آپ نے جی یہ جی بچے آپ کو بتا ہے خان صاحب سے ہر کوئی ملنے کا شدائی ہے اسلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے والے سے یہی کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو ٹھینکس ٹو آل پاکستان کہ یہ عوام اب ایک قوم بند گئی ہے اور جیسے ہی آج آئین کی پاسداری اور آئین کی حفاظت کے لئے باہر نکلے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ شکر ہے میرے اللہ تو نے اس عوام کو ایک قوم بنا دی ہے عوام کو ایک قوم بنا دی ہے ایک حجوم کو ایک قوم بنا دی ہے اور خان صاحب کسی بھی لمحے یہاں پہ پہنچیں گے اور یہ پوری فیملی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں میڈم آپ کچھ کہنا چاہیں گی آج کے دن کے والے سے خان صاحب کے لئے خان صاحب کے لئے یہی کہنا ہے کہ خان صاحب ڈٹے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور چیف جسٹس سے بھی یہی کہنا چاہیے کہ آپ ڈٹے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں چیف جسٹس آپ سے اور خان صاحب سے کہ آپ ڈٹے رہے ہیں عوام آپ کے ساتھ ہے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے بھی اسرائیلی میں موجود ہیں اب یہ آپ دیکھیں چھوڑی چھوڑی بچی ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کا نام پوچھنے کا کیا نام ہے آپ کا خان صاحب کے لیے آپ کیوں ادھر آئی ہو خان صاحب کے لیے یہ چھوڑے چھوڑے بچے بھی ہیں ہر بندے کو بات میسیج سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے اور آپ سر ان کے والے صاحب ہیں کیا آپ کو لگتا ہے آپ اتنا ہنسلہ کر کے چھوڑے چھوڑے بچے کو بھی ان ریلیوں میں لائیں ہم دیکھتے ہیں پوری پوری فیملیاں یہاں پہ آتی ہیں کیا آپ کا عظم ہے کیا چاہتے ہیں آپ کے اس ملک میں کیسا رول ہو پہلی تو بات ہے یہ بچے وہ بھی تو اپنے بچے قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا بھی فرض بڑھتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم خان کے ساتھ ہیں تو ہم خالی خان کے ساتھ نہیں ہیں ہمارے بچے بھی خان کے ساتھ ہیں ہماری جان بھی اس کے ساتھ ہے وہ آئین کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں اس میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ہیں آئین کے لیے جدوجہت کر رہے ہیں بہت اچھی بات کی بھائی نے کہ آئین بچاؤ ملک بچاؤ یہ بیانی ہے خان صاحب کا اور اسی وجہ سے آج چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ سے اظہارے یک جہتی کے لیے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور کسی ٹائم بھی خان صاحب یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اور ایک دفعہ یہ بچوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ مارا قوم کا مستقبل ہے اور جو بلکل حقیقی ازادی یہ چھوڑے سے بچے بھی چاہتے ہیں جی دناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لکشمی چونک لاہور سے یہاں پہ کچھ خواتین چیف جسٹس آف پاکستان کی ازارے یک جہتی کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں اور یہ مناظر ہیں لاہور لکشمی چونک کے اور خان صاحب کی ریالی کسی بھی وقت یہاں پہ پہنچنے والی ہے پندرہ سے بیس منٹ میں ایکسپٹیشنز ہیں کہ وہ یہاں پہ پہنچ جائیں گے اور یہ لوگ یہاں پہ جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں اور یہ بھی خواتین اور بچے بڑی دداد میں بوڑے بھی سب طرح کے لوگ یہاں پہ دناظرین خان صاحب یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لشمی چونک میں ان کی سکرین والی گاڑی بھی در آگئی ہے اور یہاں پہ وہ اپنا خطاب کر رہے ہیں اور کوئی سیکیورٹی کی وجہ سے تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے میپ اور وہ یہاں پہ اس میں مجرود ہیں لشمی چونک سے ایک سٹاپ پیچھے میٹرو سٹیشن میں اور اورنچ لائن ٹرین کے نیچے بلکل جو سٹیشن ہے لشمی چونک کا یہ وہاں پہ ریلی آئی ہے اور یہی پہ خان صاحب خطاب کر رہے ہیں اور یہ لوگ یہاں پہ بڑی تداد میں موجود ہیں اور لشمی چونک کے بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے توڑا صاحب نے روڈ سے ہٹ کے یہاں پہ خیام کیا ہے اور یہی سے وہ خطاب کر رہے ہیں اور آج کی یہ ریلی کا مقصد یہ تھا کہ چیپ جسٹس اور سپریم کورٹ کے ساتھ اظہارہ یک دیتی کے لیے یہ ریلی نکالی گئی ہے اور یہاں پہ وہ چھوٹا صاحب نہ خطاب کر رہے ہیں اور یہاں پہ ریلی احتتام پذیر ہوگی آج اور اگلا لاحیام الخان صاحب دے رہے ہیں جی یہ خان صاحب کی گاڑی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پہ لکشنی چونک اورنچ لائن ڈرین کے دیچے اس ٹرین خان صاحب رکھے ہیں اور یہاں پہ لکشنی چونکہ سٹیشن ہے یہ اور یہاں پہ ریلی کا احتتام کیا گیا اور اپنے اپنا خطاب دے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنا خطاب رکارڈ کروا دیا ہے اور اگر آئین ملک میں نہیں رہتا رول نہیں رہتے لا نہیں رہتا تو پھر کچھ بھی سپنچ رہے ہیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں پچھے گا یہی خان صاحب کا کہنا تھا اور یہ ریلی احتتام پذیر ہو گئی ہے کہ آج انہوں نے جو پیغام دیا خان صاحب میں وہ یہی ہے کہ اگر اس ملک میں آئین ملک رہا تو وہ پھر یہاں پہ ملک میں کچھ نہیں رہے گا اور اب عوام بڑی تعداد میں نعرے بازی کر رہی ہے اور خان صاحب کا فتح عمل ہو چکا ہے یہ نجھے جو آپ نے کہے لائک نہیں اس پہ لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار